بھاگلپور پیرپیتی تھانا چھتر کے لکشمی پور بھورنگ ہالچ کے نکڑ ستھیت مزار کے پاس جھار فک کرانے گئی ایک مہلا کے ساتھ وہاں جھار فک کرنے والے مولوی نے دسکرم کیا مہلا پتی اور گرامینوں کے ساتھ مزار پر پہنچی تو لوگوں کو دیکھ مولوی بھاگنے لگا تو لوگوں نے اسے پکڑ لیا لوگوں نے اس کی سوچنا پیرپیتی پولیس کو دی سوچنا پا کر مواقع پر پہنچی پولیس نے مولوی سفدر کو گرفتار کر لیا پیرٹ مہلا نے پولیس کو بتایا کہ کچھ دن سے اس کی طبیعت خراب چل رہی تھی کچھ مہلاوں نے اسے لکشمی پور ہالچ کے سمیپ مزار پر مولوی سے جھار فک کرانے کی صلاح دی وہاں مولوی کے پاس گئی تھی مولوی نے جھار فک کرنے کے بہانے اس کے ساتھ جبردستی کی اس وقت وہاں آس پاس کوئی نہیں تھا گھر آ کر اس نے اپنے پتی کو گھٹنا کی آب بیتی سنائی وہی مولوی سفدر کا کہنا ہے کہ مہلا نے جھوٹا آروپ لگا اسے فسایا ہے جس سمیہ مہلا جھار فک کرانے آئے تھی اس سمیہ آس پاس کئی لوگ تھے تھانتیکس سنجے کمار ستیارتھی نے بتایا کہ مولوی سے پوستاج کی جا رہی ہے مہلا کی میڈیکل جانچ کرائے جائے گی اور کورٹ میں بیان بھی درج کرائے جائے گا کون ہے مہلا جس نے اروپ لگا ہے موٹن موٹن کیا کرتی تھی موٹن وہی آتی جاتی تھی وہاں کہاں آتی جاتی تھی جیسے کہ پریشانی تھی وہاں پہ دیکھنا سننا میرا کام کہاں آپ یہ گھٹنا کیا پورا آپ سے بتایا کیا ہوا کیا کیا کرتے ہیں کیا نام ہوا میرا نام محمد سطر علی ماملہ کیا ہے مولا بھئی بولو ماں پہ رہنے دینے نہیں چاہتے اس لئے کر کے ہمارے اوٹر اروپ لائے کئی مرتبہ جگہا اس کے بار یہ انجام آئی اسے اورت کو لائے کے سامنے کیا آپ نے اس کے ساتھ کیا کیا تھا کچھ بھی نہیں کیا یہ اروپ ہے کہ آپ مٹھائی کھلا کے اس کے ساتھ دوس کرم کیا جو اروپ ہے جو اروپ ہے آپ کے اوپر اروپ ہے کہ آپ نے دوس کرم کیا مٹھائی کھلا کر اس کو تو کیوں آپ کے پیشے لوگ پڑے گئے ہیں وہاں وہاں کے لوگ کے زمین اس کا ہے ہاں پہ رہتے ہیں آمان جانا ہموں کو ملوار لگتا ہے کتنے دنوں سے آپ وہاں آ رہے ہیں بہت میرا تیسرا پوچھتا ہے کس جگہ پر آتے ہیں لکشمیپور پیروپ مزار پہ کئی مرتبہ ہاں پہ جگہا اللہ نے امت کر لیا ہے کیسی ہوئی آپ کی کیسی ہوئی ابھی نہیں کیا کہنا چاہتے ہیں آپ کے ہوتے ہم بھائی بری ہو جائیں نہیں چاہتے ہیں آپ شادی صدا ہیں جی ہاں بالبچے ہیں تیرے سے کسے بھٹک گئے یا اللہ بھٹکایا گیا ساتھ مار کوئی پی میرے ساتھ نہیں کیا آپ کچھ کھلا پھلا کے بھٹکاتے ہیں لوگ کو اور آپ کو کون بھٹکا دے گا کس نے بیان دل بھائیا کس نے بیان دل بھائیا امر کیتنا ہے اس مہیلہ کا اس کو بالبچے نہیں ہوتے تھے ہاں بالبچے ہوتے تھے ترگیت پریشانی رہ دیتے ہیں اسی لئے اس کے گھر میں کیا اس کو موت ہو گئی اسی لکھر کے دکھانے سنانے کیا کتنے دن سے مہیلہ آپ کے پاس آ دیتے ہیں اس کے گاؤں کے تو بہت دن بھی سو سال سے پہلے سے آتے ہیں یہ مہیلہ کتنے دن سے آپ نے ہے وہ تو وہ دن آئے تھے انسانی چاہتے ہیں مہیلہ سادی شدار تو پھر دکھت کیا ہوئی ہے وہ ہی نہیں دوسرا آدم جو ہے اس کو چڑھا کر کے ہمارے اوپر ایسا کیا گیا اسی کو آپ کے اوپر چڑھا دیا کہ آپ اس کے اوپر جھونے تھے توہمت لگایا توہمت ایسے کیوں لگایا آپ کے پاس آئی ہوگی آپ اس کے ساتھ کچھ لیے تب نہ توہمت لگایا ہمیشہ آتے جاتے رہتا ہیں آپ کے دربار ہے تو ہر لوگ آتے جاتے ہیں تو دربار میں اس طرح کا جو ہے چونکہ لوگ بہت آستھا کے ساتھ جو ہے امید کے ساتھ جاتا ہے اور ایک آپ مولانیا ہے ایک وہاں پر آپ چونکہ دیکھ ریک کرتے ہیں مجھے گا تو لوگ بھروسہ آپ پر اس بھروسے کو آپ نے توڑا ہے ایسے نے اور بھی سماج کے لوگ تھے بانا لیکن گلت کتنے لوگوں کا ادھار کیا اس طرح سے بہت لوگوں کا سر بہت لوگوں وہاں پہ وہی نہ ہم کہا کہ کوئی ماہ بہن سب پوچھ لیا جا پورے سماج کے علاقے کے لوگ اگر اس طریقے کی مرے اوپر جو گھتا ہے تو پولیس نے آپ کو رنگے ہاتھ اس محلہ کے ساتھ پکڑا ہے نہیں محلہ کیوں آئی آپ کے پاس دیکھانے سنانے کے لئے آ رہا ہے ایسے ہی خبروں کے لئے کریں سی 24 لائیو کو سبسکرائب ساتھ ہی ساتھ دیئے گر بیل آئیکن کو بھی دبائیں تینکیو